موسیقی اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں شاہستہ رضا اور میں ہوں شازیب خان نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد حکومت کا سپریم کورٹ جانے کا اعلان جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے بعد اسلام آباد میں وزیر دفاع خواج آسف اور بیریسٹر زفر اللہ کے ہمراہ پریس کانفرنس مسلم لیگ نون کے بزراغی نیوز کانفرنس ایسا نقبال کہتے ہیں حکومت نے جی آئی ٹی کی ریپورٹ ردی قرار دے کر مسترد کر دی جی آئی ٹی ریپورٹ دھرنا نمبر تین ہے جی آئی ٹی کے چار ممران ایسے تھے جن کا تجربہ صفر تھا یہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ نہیں پی ٹی آئی کی ریپورٹ ہے بیریسٹر زفر اللہ کہتے ہیں کہ چھے میں سے چار ممران ایسے تھے جن کا فوجداری اور شہادت کے قانون سے کوئی واسطہ نہیں آمیر عزیز نے پرویز مشرف کے دور میں شریف خاندان کے خلاف ریفرنس بنایا جی آئی ٹی ریپورٹ میں نیب آرڈیننس کی سیکشن نو کے زیالی دفاع اے اور وی اور سیکشن چونہ کے زیالی دفاع سی کا بھی حوالہ دیا گیا جی آئی ٹی کے نیب قوانین کے دہت کاروائی کی سفارش چیئرمن ایسی سی پی زفر حجازی کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا زفر حجازی کے خلاف سرکاری دستاویزات میں جال سازی کا الزام ہے دفاع پی پی سی چار سو چھاسٹ اور چار سو اکتر کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی گلف اسٹیل مل سے مطالق نواز شریف ہچ کے چارٹ کا مظاہرہ کرتے رہے ریپورٹ کے مطابق تاریخ شفیبی جی آئی ٹی کو تسلی بکس جواب نہیں دے سکے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس جی ایچ کیو میں منعقض ہوئی آئی اس پی آر کے مطابق کانفرنس میں شرکانے آپریشن رد الفساد میں پیش رفت کا جائزہ لیا فوج کے ترقیاتی منصوبوں اور ملکی داخلی سلامتی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا نواز شریف بچ گئے تو صور میں کرپشن کی اجازت دے دوں گا وزیراعلا خیبر پفتنخواہ پرویس خٹک کہتے ہیں نواز شریف کے پاس اپنے بیانات کے حق میں نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ کوئی ریکارڈ نواز شریف کو عدالت میں بلا کر عمران خان نے بڑھا کرنا مہن جان شاہ محمود پریشی کا قائد حضب اختلاف خرشید شاہ سے ٹیلی فانک رابطہ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماوں کے درمیان کل صبح دس بجے اسلام آباد میں ملاقات پر اتفاق خرشید شاہ آج رات اسلام آباد پہنچیں گے میچ ختم ہو گیا دیکھنا یہ ہے کہ کس دن نواز شریف وزیر آزم ہاؤس خالی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کہتے ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں نواز شریف کو اسلیفہ دے دینا چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ اہم ہوگا ابھی تو صرف سفارشات آئی ہیں این پی کے سربراہ سپندیار والی کہتے ہیں کہ دونوں فریقیں جی آئی ٹی کی رپورٹ کو لڑائی جھگڑے کی شکل نہ دیں سپریم کورٹ نے نحال حاشمی پر فرد جرم آئیت کر دی نحال حاشمی نے کمرہ عدالت میں چار چٹ پر دس سخت کی ہے نحال حاشمی پر دمکی آمیز تقریر کرنے کا الزام ہے جسٹس احجاز کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماد کی کورم ایجنسی لوئر کورم میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایف سی کے دو اہلکار شہید پانچ زخمی دہشتگردوں نے دھماکہ خیزمواد کچھے راستے میں نصب کیا تھا سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن جاری اور آئندہ چوبیس گھنٹوں میں اسلام آباد بالائی پنجاب میں تیز بارش کا امکان نڈی ایم اے کے مطابق مونسون کی شدید بارشوں کی پیش گوئی بر تمام اداروں کو الٹ جاری کر دیا یہیں تھی اب تک کی ہیڈ لائنز خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا